گرما کی تعطیلات کے بعد سکول پھر سے چروع ہو رہے ہیں ایسے میں سکولوں میں نئے طلبہ کیامت بھی ہو رہی ہے وہیں کئی طلبہ نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں حیدر باق پانی کی تاکی پر واقع بلدیہ عزمہ سکول نمبر بارہ میں خبل از سکول تیاری میلہ مناخت کیا گیا اس میلے کی صدارت سابق ڈپٹی مہر مسعود احمد خان نے کی جبکہ مہمنان خصوصی کے دور پر سید شیر علی حبیب بھائی اور سجن سر موجود تھے اس سال داخلہ لینے والے تمام طلبہ و طالبات کا پھول دے کر نئے انداز سے استقبال کیا گیا پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے اور ہم سے ہوا اسکول کے صدر مدرس راجہ پٹیل عبد المطلب نے تمہیدی کلمات پیش کیے اور قبل از اسکول کی تیاری میلے کے عزاز و مخاصد پر روشنی ڈالی اور راجہ پٹیل سن نے آنے والے سبی مہمنان کا شال پوشی و گل پوشی سے استقبال کیا اور ساتھ ہی بچوں میں سکول بیکس بھی تقسیم کیے اس پروگرام میں مسعود احمد خان اور شیر علی نے اپنے خطاب میں والدین سے گزارش کی کہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو روزانہ سکول بھیجیں جلسے کی نظامت کے فرائض نازیہ تبسم استانی نے انجام دی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے سکول کے تمام اساتذہ نے محنت کی حیدرباغ مہنگر پالی کا کے سکول میں تعلیمی میلے کا یہاں پر تقریب رکھی گئی تھی اسی موقع پر بچوں کا یہاں پر استقبال کیا گیا بیک کی تقسیم کی گئی اور ساتھی ساتھ یہ لیب دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اے پی جے ابوالکلام ٹرنکلنگ لیب جو کہ ناندر زلے کے اندر اردو اسکولوں میں صرف دو اسکول منظر ہوئے جس میں سے ہیدرباغ کے سکول کو یہ منظوری حاصل ہوئے اس کا سہرہ اگر کسی کو جاتا ہے وہ راجہ پٹل کے سر جاتا ہے کہ راجہ پٹل سر جو کچھ بھی بچوں کو اچھے سے اچھا مل سکتا ہے گورنمنٹ سے سولیات وہ یہاں پر لاکر بچوں کو اس سے استفادہ کرنے کی خوشش کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ میں ان سے امیت کرتا ہوں کہ وہ جب ہائی سکول ہو جائے گا ابھی نائنٹ کی کلاس چالو ہی ہے انشاءاللہ اندہ سال تینٹ کی ہو جائے گی سامنے آپ کے فوٹبال کا گراؤنڈ یہاں پر ہم نے آپ کو مطلب بنا کر دیا ہے وہ بھی تکمیل کی طرف ہے تو یہاں پر ایک جس طرح آپ ایجوکیشن میں بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح کھیل میں بھی آگے بڑھانے کیلئے یہاں پر کوشش کریں گے فوٹبال کا گراؤنڈ ہے فوٹبال کی ٹیم تیار کریں گے اسی طرح دوسرے جو گیمز ہے اس کے اندر بھی بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور تعلیم حالت ماشاءاللہ یہاں کی اچھی ہے تو اس موقع پر پیرنٹس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ زیادہ بچے مہانگر پالی کا اسکول نمبر بارہ میں داخل کریں اور یہاں پر بریک نہیں ہے یعنی پہلی سے اگر داخل کرتے ہیں تو انشاءاللہ بچہ میٹرک کر کے ہی یہاں سے باہر نکلے گا دیگر ہمارے پرائیمری اسکول کے اندر ساتھویں تک اسکول ہوتا ہے پھر ساتھویں کے بعد دوسرے اسکول میں داخلے کے لیے بہت مشکلات پیش آتی ہے پھر اکمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسکول میں یہ بچے کو لے لو یہ بچے کو لے لو تو میں پھر سے پیرنٹس سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اپنے بچوں کو اول میں داخل کریں انشاءاللہ وہ بچہ میٹرک پاس آؤٹ ہو کر آپ کا نام روشن کریں آج مہانگر پالی کا اسکول نمبر بارہ حیدرباق یہاں پر خبلز تعلیم تیاری پھبلز اسکول تعلیم تیاری کا میلہ نمبر دو کا انعقاد کیا گیا اور اس میلے کو انعقاد کرنے کا سب سے اہم جو مقصد سا وہ بچوں کو اسکول کے جو ان کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسکول کے تعلق سے جو ان کی نگیٹیو سونچ ہوتی ہے یہ ماسوم ماسوم بچوں کی نگیٹیو سونچ کو اس میں سے نکالا جائے بچوں کا یہاں پر خوش دلی سے خیر مقدم کیا گیا بچوں کو یہاں پر ان کی جو بچکانی جو حرکتیں ہیں ان بچکانی حرکتوں کو یہاں پر کرنے کا پورا پورا موقع دیا گیا جس سے بچوں کو ایسے لگے کہ یہ اسکول نہیں بلکہ یہ ہمارا گھر ہی ہے یہاں پر پیرنٹس کو بھی بلایا گیا اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ادر جو دوسرے اسکول کے جو اساتذہ تھے انہوں نے بھی یہاں پر حصہ لیا اور ہم یہاں پر بچوں کو صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول کا جو خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ خوف کو ختم کریں اور جس طرح سے آج آپ کے ساتھ شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پر رکھا گیا سال بھر یعنی آپ کی تعلیم ختم ہونے تک بھی آپ کو اسی طرح سے شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا اس کا سب سے اہم مقصد ہمارا یہ تھا میں اس چینل کے ذریعے سے آپ تمام والدین کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ کروائیں آپ سرکاری اسکول کو کوئی کم تر نہ سمجھے کیونکہ سرکاری اسکول میں ہی جو فیسلیٹیز جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ فیسلیٹیز سرکاری اسکولوں میں پہلے دیئے جاتی ہیں پھر اس کے بعد ادھر اسکول میں اس کی فیسلیٹیز گورنمنٹ کے ذریعے سے دیئے جاتی ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو اسکول ہے پہلی سے لے کر دسویں تک یہاں پر فری تعلیم کا انخواد یہاں پر کیا جاتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہاں پر تعلیم کے لیے ایڈمیشن داخلہ کروائیں اسی طرح سے آج کا جو پروگرام ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جو میرے اساتیزہ مہجبین باجی نازیہ باجی سلطانہ باجی اور تبصم باجی انہوں نے جو یہاں پر مہنت کی اس کا میں ان کا اپنی جانب سے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں